اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کل پرویز الائی صاحب کے گھر رات کے اندھیرے میں ایک اللیگل چھاپا مارا گیا ڈی جی انٹی کرپشن اپنی ٹیم اور پولس اہلکار کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے پرویز الائی صاحب کی لیگل ٹیم اور ان کے وکلا مسلسل پولس سے سرچ وارنٹ اور ایف آئی آر مانگتے رہے لیکن وہ دستیاب نہ کر سکے میں اس ثانیہ کی سخت مضمت کرتی ہوں اور جس طریقے سے بکتربت گاڑی سے ان کا گیٹ توڑا گیا یہ ناقابل قبول ہے یہاں ایک پاکستانی شہری ہیں اور یہاں پہ ہر پاکستانی شہری کا ایک رائٹ ہے جس کو بلکل نہیں دیا جارا رات کے اندھیرے میں ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے ان کے گھر میں پچیس سے تیس پولس والے انٹر ہوئے اور ایک ایک کمرے کی چھانبین کی کہ کئی پرویز علیہ صاحب چھپے ہوئے تو نہیں ہیں جب آپ کے پاس کسی قسم کا وارنٹ یا ایف آئی آر نہیں ہے تو آپ کس حیثیت سے ان کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں میری چیف جسس آف پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس ثانیہ کا نوٹس لیں اور ان ٹیم کو جنہوں نے ایلیگل کروائی کیے رات کے اندھیرے پہ ان کے اوپر کروائی کریں خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر پرویز علیہ صاحب نہیں ملے تو عورتوں کو گرفتار کر کے یا ان کے اپریٹر کو گرفتار کر کے لے جاؤ میں پھر پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور دروازے آپ توڑیں بکتربن گاڑی سے گیٹ آپ توڑیں گریل آپ توڑیں دروازوں کو تھٹے آپ لوگ ماریں اور اگلی صبح آپ لوگ پرویز علیہ صاحب پہ ایف آئی آر کر دیتے ہیں پورا پاکستان اس وقت چودری پرویز علیہ صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان زندہ بات